السلام علیکم سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعالی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلام علیہم موزید سامین اکرام آج کی جو ویڈیو ہے بہت خاص ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں جب آپ مدینہ منورہ سے مہتن بدر کے لئے روانہ ہوں گے تو آپ کو راستے میں کون کونز زیارت تائیں گی تو ویڈیو کو پوری دیکھیں ویڈیو کو سکیپ بلکل بھی نہ کریں انشاءاللہ آپ کو اس میں فائدہ ہوگا تو چلتے ہیں ویڈیو میں اور شروع کرتے ہیں ویڈیو کو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی مدینہ سے بدر کا سفر تقریباً 170 کلومیٹر ہے 170 کلومیٹر جانے کا 170 کلومیٹر آنے کا اس سفر میں جو ہماری سب سے پہلی زیارت ہے اس کا نام ہے پیر روحہ پیر عربی میں کونے کو کہتے ہیں روحہ جس جگہ وہ کونہ واقع ہے اس کو وادی روحہ بھی کہا جاتا ہے روایات میں آتا ہے کہ سبتر انبیاء علیہ السلام نے وادی روحہ میں بیان کیا اور پیر روحہ سے پانی نوش فرمایا ہمارے آقا علیہ السلام جب بدر کے لیے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی روحہ میں قیام کیا اور پیر روحہ سے پانی نوش فرمایا روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوئے میں اپنا لوادوں دہم بھیڑانا چالی سے پچاس کوئے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوہا پہ دہم دالا ان میں ایک کوئے بیر روحہ کا بھی آتا ہے اور قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اپنے لشکر کے ساتھ وادی روحہ میں قیام کریں گے اور بیر روحہ سے پانی نوش فرمایاں گے آج انشاءاللہ ہمارا کافلہ بھی وادی روحہ میں کچھ دیر کے لیے رکھے گا یہاں سے ہم انشاءاللہ پانی بھریں گے اور پانی پیئیں گے بہتی مبارک اور بہتی تاریخی کمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کا ہے ستر انبیاء علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وادی روحہ میں قیام کیا اور بیر روحہ سے پانی نوش فرمایاں ہماری اگلی جو زیارت ہے اس کا نام وادی طلعہ کے اندر ایک قوہ ہے جس کا نام بیر طلعہ تھا لیکن اب اس کو بیر شیفہ اور آب شیفہ کہتے ہیں اس قویت آج تک مجھے کوئی ہسٹری نہیں ملی بہت منی لوگوں سے پوچھا کہ اس کو آب شیفہ اور بیر شیفہ کیوں کہتے ہیں کسی نے کچھ نہیں بتایا یہاں کے لوگ مدینہ کی لوگ اس قومے کو بیر قصاد کہتے ہیں جس کو ہم بیر شیفہ آب شیفہ کہتے ہیں میں نے کافی تحقیق کی کافی لوگوں سے پوچھا کسی نے اس قومے کے بارے میں مجھے نہیں بتایا سوائے ایک دوست کے اس نے ایک بار مجھے بتائی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لیکن وہ غیر تحقیقی بات ہے اس کی آپ لوگ بھی تحقیق کریں گے میں بھی انشاءاللہ اس کی تحقیق میں ہوں میں نے اپنے دوست سے پوچھا میں نے کہا کہ اس کا نام تو بیر طلعہ ہے یہ کوئی زیارت بھی نہیں ہے تو اس کو لوگوں نے کیوں زیارت بنا دی اس کا نام بیر شیفہ آب شیفہ کیسے پڑ گیا اس نے مجھ سے کہا کہ ایک روایت میں نے سنی ہے کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے فارغ ہوئے مشرقین مکہ جب وہاں سے دن دبا کے بھاگے تو جاتے ہوئے انہوں نے اس کومے کے اندر زہن ڈال دیا تھا ان کے زہن میں یہ تھا کہ مسلمان خوشی کے عالم میں یہاں سے گزرے گئے تو یہاں سے جب وہ پانی بھیئیں گے تو انہیں نقصان ہوگا جب ہمارے آقا علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ اس کومے پر پہنچے تو زہر نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں میں بھی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور وہ زہر کا اثر بھی ختم ہو گیا اور کواں کا پانی بھی میٹھا ہو گیا میں نے اس سے کہا کہ یہ روایت تو میں نے بھی سنی ہوئی ہے لیکن کیا یہ تحقیقی بات ہے کہ یہ وہی کواں ہے جس کے بارے میں یہ روایت نقل کی گئی ہے اس نام پر وہی خاموش ہو گیا لیکن اب یہ بیر شیفہ آب شیفہ کے نام سے یہ کواں مشہور ہے تو ہماری مجبوری ہے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں آجی خجاج اکرام ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے بیر شیفہ پر جانا ہے تو ہمارے لیے مجبوری ہے انشاءاللہ ہماری گاڑی وہاں پر بھی رکے گی جو حضرات وہاں سے پانی لینا چاہے پانی بڑھنا چاہے وہاں سے بھی پانی بر سکتے ہیں پانی لے سکتے ہیں اس کے بعد جو ہماری ابھی جو زیارت ہے مقام بدر کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل الملائکہ ہے جبل پہاڑ کو کہتے ہیں ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بدر کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتارا تھا فرشتے جس پہاڑ پر اترے تھے اس کا نام جبل الملائکہ ہے انشاءاللہ ہم اس پہاڑ کیلئے زیارت کریں گے اس کے بعد بدر کے قبرستان شہدہ و بدر پر جائیں گے بدر کی جنگ میں چولہ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے تورہ کی تبور بدر کے قبرستان میں ہے انشاءاللہ ہم وہاں جا کر سلام پیش کریں گے اسالے سواب کریں گے دعا مانگیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا آگے کا سفر شروع ہوگا ہماری جو آخری اور بڑی جو زیارت ہے وہ ہے بدر کا میدان جنگ بدر کے میدان جنگ میں آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا اس کی خیمہ کی جگہ پر اب مسجد بنا دی گئی ہے جس کا نام مسجدِ العاریش ہے العاریش عربی میں کہتے ہیں خجور کے تنوں اور پتوں سے بنایا گیا خیمہ جو کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیمہ بنایا گیا تھا وہ خجور کے تنوں اور پتوں سے بنایا گیا تھا اس لیے اس نسبت سے مسجد کا نام مسجدِ العاریش رکھا اس خیمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کر دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ تین سو تینہ تلشکر لے کر آیا ہوں اگر اسے کچھ ہو گیا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا اور مسلمانوں کو فتح ملی تو وہ جگہ قبولیت کی ہے اب اس جگہ مسجد بنا دی گئی ہے انشاءاللہ ہم وہاں جائے کر جو رکھات نماز تقییت البسجد بنا کریں گے اور اس کے بعد وہاں پہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ حضرات جو بھی وہاں پہ دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کریں گے انشاءاللہ یہ تھی بختصر تفصیل ہماری زیارات کی سالان اکرام امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوئی ہے ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کی بیل آئیکن ضرور دبالیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن اب تک پہنچ سکیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ